دوستو میں اے ایم توراز تین دسمبر دو ہزار سترہ کو شمالی امریکہ محبان اردو کے ملاق مشاعرے میں آپ سے ملاق کرنے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں آپ سب سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آکے شاعری سے لطفاً دوز ہوں دوستو اس مشاعرے کی خاصیت ایک اور ہے کہ امریکہ میں اس طرح کا مشاعرہ اتنے شاعر ایک دائس پہ پہلی بار جمع ہو رہے ہیں اور میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں تو دوستو یاد رکھیں تین دسمبر دو ہزار سترہ دو ہزار سترہ شام پانچ بجے ڈبل تھری بائی ہیلٹن ہال میں ہم سب آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ شاعری سے جو ہے وہ سرابور کریں گے اور آپ لوگ رطفاً دوز ہوں گے انشاءاللہ میرا ایسا ماننا ہے دوستو جیسا کہ آپ میرے بارے میں جانتے ہیں میرا ایک تاروف اور ہے وہ ہے میں فلموں میں گیت لکتا ہوں بولی ورڈ کا گیتگا ہوں اور میری ابھی ایک فلم پرماواتی جو کی ایک تاریخ کو ریلیز ہونی تھی کن ہی وجہوں سے وہ فلم ایک تاریخ کو ریلیز نہیں ہو پاری بٹ میرے گانے ریلیز ہو چکے ہیں لوگ بہت پسند آ چکے ہیں اور میں اسی جو کے ساتھ میں وہی گانے وہی پیار محبت جیسا کہ میں اپنی شاعری میں رومانس تغزل اور محبت کی بات کرتا ہوں تو وہی لے کے میں آپ کے بیچ جو ہے وہ حاضر ہو رہا ہوں تمکین خطیب صاحب کے مشاعرے میں اس مشاعرے کا نام انہوں نے ملاب رکھا ہے اور انشاءاللہ اسی ملاب میں ہمارا اور آپ کا ملاب ہوگا اور ہم شاعری کو محبتوں کو اور الفتوں کو عام کریں گے سب شاعر مل کے تو آئیے آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں تمکین خطیب صاحب کے مشاعرے میں محبانِ اردو کے ایک قافلے میں آپ بھی شریک ہوں اور شاعری سے لطفاندوز ہوں ایک تصویر کے دو رخ ہیں جہاں جانتا ہے تم اسے اردو کہو یا کہ محبت کہلو آئیے اس کی حفاظت کریں ہم سب مل کر کہ زبان ہی نہیں پہچان ہے اپنی اردو خواتینوں حضرات محبانِ اردو شمالی امریکہ آپ کا اس محفل میں تہے دل سے استقبال کرتے ہیں